مبارک جعوید ناظرین بہت ہی پیاری شخصیت آج ہمارے ساتھ راجہ عبدالجبار صاحب ان کے ایک مانجے ہوتے ہیں یہاں پہ جرمنی میں مچھلے دنوں ان سے بھی ایک انٹرویو کیا تھا اور آج ہماری خوشکسمتی یہ ہے کہ ان کے ساتھ بھی پروگرام کر رہے ہیں آج کا یوکے میں ہے راجہ صاحب پہلے کچھ عرصہ جرمنی بھی رہے ہیں چلتے ہیں ان کے پاس جی سلام علیکم راجہ صاحب راجہ صاحب کیسے ہیں آپ سارے الحمدللہ آپ کیسے ہیں سار الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کیسی گزری زندگی آئی کا کرونا کے دنوں میں بہت چھوڑا سی پریشانی ہے بیٹھنے میں گھر بات نہیں جا سکتے لیکن آپ کو پروگرام دیکھ لیتے ہیں چلیں بہت شکریہ تو تھوڑا سا میں نے جزاک اللہ اب نظرہ تعرف کروائیں ہمارے ناظرین کو پاکستان کہاں سے آپ سارے میں پاکستان لڑھا سے ہوں دارت ناظر گھرپی میں ہمارا مکان ہے ماشا اللہ میں انیس سو چوٹرہ میں جرمنی آگیا تھا آپ تو بہت پرانے آئے ہوئے راجہ صاحب جرمنی اس وقت تو اتنے لوگ نہیں تھے یہاں پر بلکل نہیں تھے اس وقت بہت کم لوگ تھے انہری صاحب تھے ہمارے چارج مشریہ چارج تھے تو مجھے میں ٹھائے دیاں لوگ اچھا فرینک فرد مسل میں اس وقت آپ جب یہاں پہ آئے تو کافی مشکلات ہوں گی شروع میں تو ہاں جی مشکلات تھی زیادہ مشکلتی زبان زبان کا مسئلہ تھا پھر اللہ تعالیٰ نے فضل کیا پھر ایسا ایسا کچھ اپرانے لوگ تھے وہ ماری بات کرتے تھے لینگویج کے لیے میں نے خود بھی جوائنٹ کیا سکول ہوگا رہا زبان سیکھی میں میں نے بہت جلد تو پھر مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فضل ہوا کہ مجھے میڈیکل فرم میں کام مل گیا تو وہاں پھر میں نے تیس پینٹی سال مار کیا کام آپ پینشن پہ ہیں رینٹے پہ ہیں رینٹے پہ ہوں جی پینشن رینٹے میں ایک دفعہ ان کو شکل دھگانی پڑتی ہے کہ بندہ زندہ ہے یا بہت ہو گیا اس وجہ سے میں آیا تھا پھر میں بھائی کے پاس آگیا ہوں وہ جرمنی آئے تھے تو ان کو پھر چیرہ دکھا دیا اب وہ ان کو میں نے پوائنٹ میں لے گی تھی بات ہو گی تھی تو پاکستان بھی زیادہ رہتے ہیں یا یورپ بھی رہتے ہیں پچھلے دو سال میں پاکستان میں رہا ہوں اچھا ٹھیک تو وہاں سے میں نے کوئی اپنے دادہ صاحب کے اعلان کھٹھے کرنے کے بعد آپ کو پاتھا کہ جب بات پر بندی ہے تو چیچر کے لحاظ سے تو وہاں سے معلومات وہ کو دہن بھی بارد نہیں دیتے کذابیں نہیں دیتے پھر میں نے سوچا کہ جب رہے ہلو جی جی پھر میں نے سوچا کہ میں اٹندن سے کوئی معلومات کھٹھا کرنوں تو یہاں بھی کچھ اتنی نہیں ہے معلومات نہیں مل سکی تو میں اپنے میرے دادہ جی 313 کسابہ میں شکھیں ماشاءاللہ اچھا دادہ جی آن کے بارے میں ہم نے آپ کے ساتھ پروگرام کرنا ہے میں نے کہا پہلے آپ کے ساتھ تھوڑا سا کار لیں کیا خیال ہے راجہ صاحب اتنا عرصہ آپ جرمنی میں رہے جی تو پھر پاکستان رہنا مشکل نہیں لگتا تھوڑا سا پھر کیا کریں آپ ریٹائر ہو گئے ہیں پنچن ملتی ہے یہاں پھر نیت دل لگا پھر پاکستان چلا گیا جو میرے سامنے یہ بسنا تک میں سووی صاحب کے دادہ جی کے حالات کتاب شاہد کرو یہ کرو وہ کرو اور کچھ پروگرام بناب بھی گیا تھا دل تو نہیں لگتا کتاب پھر سا ہی ہے دیکھیں راجہ صاحب جیسے یورپ میں مذہبی ازادی ہے آپ کو بلکل جس طرح مرضی زندہ رہیں آپ نماز پڑھیں سلام کریں جواب دیں پاکستان میں تو لوگ کے لئے کافی مشکلات ہیں یہ والی ہاں جی ہیں بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے پر آپ لوگ رہتے ہیں تو رباب تو اتنی نینہ بہتتی نہیں ہے کیونکہ نبوہ میں تو ایم دی نے ایم دی کوئی سلام کرنا ہاں جی نہیں جائرام جی بھی کچھ مل جاتے ہیں وہ بھی سلامنا پھپاری لیتے ہیں اچھا تو اتنا ردے میں اتنا ڈاپ نہیں ہے جی طرح پھپاری لیتے ہیں اچھا ایک اور چیز ہمارے ناظرین کو بتائیں کیونکہ آپ جرمن نیشنل ہیں تو پاکستان جو یورپین رہتے ہیں ان کو وہاں کوئی ایم بیسی بھی تحفظ دیتی ہے اگر کوئی مسئلہ بن جائے تو آجی دیتی ہے دیتی ہے اچھا ٹھیک ہے لیکن سنی سنائی باتیں ہیں کوئی ثبوت نہیں ہے تریجی طور پر نہیں نارمل دیتی ہے جرمن ایم بیسی ہے کوئی بھی ایم بیسی ہو آجی ہے وہ اپنے شہری کے لیے اگر کوئی پرابلم ہو جائے تو اس کی پوری مدد کرتی ہے سیونٹی اس وقت بلکل کچھ سٹوڈنٹ تھے آجا دس سے بارہ ہو گئے ٹھیک لیکن جب ہم آئے تھے اس وقت تضاعت بہت کم تھی ہم لوگ مجید میں نور موشن میں ٹھہلے ہوئے تھے ٹھیک لیکن جب ارمی صاحب نے کچھ کیا ایک کیس کو فارور کیا تو جب اکسپٹ ہو گیا تو پھر خبر پہنچی پاکستان تو پھر لوگ ترہلہ آنے شروع ہو گئے آجا آجا یہ بتائیے کہ جرمنی آج کے جرمنی اور اس وقت کے جرمنی میں کوئی فرق نظر آتا آپ کو بہت فرق ہے بہت فرق ہے اس وقت تو ہماری اتنی رسپیکٹ نہیں ہوتی تھی آسٹالڈر کی کی وجہ سے خاصتا ہے پاکستانی تو پھر ہم لوگ ایم دی بھی تبلیغ بھی کرتے تھے تو اس طرح سے ہماری خان پس زیادہ ہوتی تھی لیکن ہم لوگ فضل سے پرینکپورٹ سیٹی میں ستار سبیلی کا ستار لگاتے تھے تین چار دو ستار لگتے تھے تو ہم آپ کام کرتے تھے لیکن پاکستان اور جرمنی کی رسپٹ بہت سارا گیا یہ لوگ اتنا نہیں برا حسوس نہیں کرتے آجا یہ تبلیغ کا شوق کہاں سے پیدا ہوا آپ کو سر ہم تو رہے ہیں بندے ہی خاندہ لی طور پر اللہ تعالی کی بات کی طرف سے ہیں وزرمہ اس سے پیار کرتے ہیں خنافر سے پیار کرتے ہیں تبلیغ کا شوق بچپن سے بھی خون میں ہی ہے میرے دادا جی نے افریقہ میں تبلیغ کی تو اس کو ایم جی بھی کیا تھا وہ طریقہ میں واقع ہے مشارہ درمانیہ میں واقع ہوں اور میں آپ کو کئی وانے دوں گا جس سے میں تو یہ خدا تالی کی طرف سے بچپن سے یہ چیز ملی ہے تو میں یہاں ایک چھوٹی بات کرتے ہوں جب میرے دادا جی کی پدائش ہوئی تھی اس روح کا زمانہ آیا کہ لوگ کسی بزرگ سے یا پی اے سے نام رخواستے تھے تو ایک بزرگ کو بلائیا گیا تو انہوں نے دیکھتا ہوں کہ یہ بچہ تو بہت نیک بنے گا اور ولی اللہ ہو گئی ہوگا وہ ہوگا اور ایک نبی کا زمانہ پائے گا وہ پیش کوئی پوری ہے کہ میرے دادا نے مسیح موت کو مانا ان کی بیعت کی اس لیہاں سے مسیح موت کی تربیر بھی میرے دادا کے ساتھ تھی والا طالعہ ہم لوگ خالصتا ہمس بھی لوگ ہیں ماشا اللہ خلفہ سے مسیح موت سے پیارت کرنے والے دوک ہیں ماشا اللہ اچھا راجہ صاحب یہ تو بہت زبرزدست بات آپ نے بتائی کہ ایک مذہبی گرانے سے آپ کا تلق ہے ایک چیز مجھے بتائیے گا کہ کتنے بہن بھائیں آپ ممجی چھ سات بہن بھائیں سات آجا تو بہن اچھے بھائیں تو شروع سے ربوہ سے تلق تھا یا پہلے کسی اور شہر میں رہتے تھے نہیں اصل میں ہم لوگ تھے نارا خوٹ جرد میٹکو مری اب تو اکڑا بن گیا وہاں نارا خوٹ کے شہر شہر ہم نے اپنی افضائی تعلیم آسل کری چک نمبر دو ہے وہاں اس گاؤں کے لینے ہم لوگ تو جب جب آپ وہاں رہتے تھے تو کبھی مخالفت کا بھی سامنا کرنا پڑا نہیں اس وقت کوئی مخالفت نہیں کوئی مخالفت نہیں اچھا بلکل وہ میرے طاعت ارخوت ہوئے ہیں وہ غیرمتی آئے تھے انہوں نے قبر خوتی اس گاؤں میں وہ دفل ہوئے ہیں کبھی کسی نے کوئی بات ہی نہیں کی بلکہ وہ جنازہ بھی لے کے غیرمتی آئے تھے پھر ہمیں روٹیا بنا بھی دے جاتے تھے چار پانچ شے دن ہمارے گھرمتے وہ غیرمتی بیٹھتے رہے ہیں جی اس لیے کہ ہمارے طلقات وہاں سے اچھے تھے تو نہیں نہیں میں خریفہ سالس کی جو سکیم ہے نوزر لینہ آگے بڑھو جس کے تحت اب ٹیچر بار بیٹھتی ہیں ڈاکٹر بار بیٹھتی ہیں اچھا اس میں کام کرتا تھا اچھا ٹھیک ٹھیک خریفہ سالس کی روپورٹے وغیرہ جتہا سرنگی سب میں ہی تیار کرتا تھا انگلیش میں اچھا انگلیش پانچ کام ہی ملتے تھے جی فرما میں نے پہا ساتھ سار کام کیا ہے پھر میں جنمی آئیوں تو جنمی صاحب سے انہیں نے کچھ میں جو جنمی چلے جو یہ کرو بس ایسے باتوں میں آگئے تو جنمی آگئے باتوں میں آگئے جنمی پہنچ گئے آج کر لوگ تو بڑے کہتے کہ ہم آپ کی باتوں میں آجائیں تو جنمی پہنچ جائیں مگر آج کل نہیں آتے آج کل نہیں آتے آج کل نہیں آتے اس کا دنشواری ہے دیکھا آنے والے آپ سے ہی ہے میں ویدے مسائل ہی دہی آپ کو مزاق کارا اچھا رایہ صاحب یہ بتائیے کہ جرمنی میں آپ ماشاءاللہ جب آئے تو یہاں کی حالات کے مطابق آپ کو جس طرح بتایا کہ کام مل گیا مگر پاکستان میں اور جرمنی میں جو بھی لوگ پاکستان سے جرمنی آتے ہیں یہاں کسی قوم کو آر نہیں سمجھتے کوئی بھی کام مل گیا تو کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں ابھی تاک لوگوں کے سر پر یہ ہی ہے کہ اگر ایسا کام کریں گے تو لوگ اچھا نہیں سمجھیں گے مگر یہاں تو کام کو کام کہتے ہیں عربائٹ کو عربائٹی کو کہتے ہیں عربائٹ تو کار رہا نا کوئی کرتے ہیں عربائٹ کرنا پڑتا ہے لیکن دیکھیں میں جرمنی سے گیا ہوں 20-30 ساکتے ہیں جرمن کو کام کرتا ہوں مجھے شرم آتی ہے کہ میرے دوست کہتے ہیں تو جرمنی آئے کام کریں گے تو جرمن میں تو یہ ہے ایک کھو کام کرتے ہیں اپسرس کام کرتے ہیں بلکہ ٹھیک ہے سبازی کرتے رہے ہیں سبازی کرتے رہے ہیں ہر چیز کرتے رہے ہیں جرمنی اور پاکستان کی جو این سوچ بہت بھرک ہے بہت بھرک ہے اچھا یہ دیکھا کہ میں بھی جب جاتا ہوں باقزہ میں سارے کام خود کرتا ہوں لوگ کہتے ہیں یہ کجوس ہیں یہ پیسے نہیں دیتے کیا وجہ ہے مگر ہم کسی کو کام کے جتنی دیر اس کو سمجھانا اتنی دیر میں ہم خود کر لیتے ہیں آپ کو کام کروں موکو بھرک دائیں کوئی سپورٹ کروں کہتے ہیں تہمیوں میں سسارے وقت تاس آگے ہی کام کرتے ہیں پھر کچھ کام کرو تو جرم نی آگیا بیٹی چوبندے ہیں ہم مقارے میں کارتے ہیں سپائی کرنے ہی پڑتی ہے تو بات کہتے ہیں انہ لوگ جرمی آیا یہ جرمی ہے میں نے کیوں بھی جماعہ کو سکھیا اس انہوں نے یہ نہیں پسا کہ جرمی ترقی دی وجہ ہے یہ یورپ دی کے اتھے کسے کام نوار نہیں سمجھا جاندہ میں اچھا تاڑے نا پروگرام دادا جیتا جنا پارٹ ٹوچ کرنا میں دیکھ واقعہ چھوٹا جا سنا دینا میرے بڑے پائی نے انہوں کو ہارڈ دا مسئلہ سی چارل پائن سال پہلے ڈاکٹران نے کیا آپریشن ہوئے گا یہ پاکستان کے کہہ دے میں گرمیاں دو مینے سیکر ہوتے خوب چلائی جرمی تو آگے سیکر چلا رہے ہیں کہ دے میں ہوتے آگے دوارا ہارڈ چیک کر رہا ہے تو کہتا تو کیتا کی یہ تیرے تیرے تے بلکو بہتشاہ سارے سیٹ چلنڈے رہے ہیں بلکو 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 دیگا یہ جنی ورک سپورٹ یہ وہ یہ دا سیدھ دے نال بڑا تلے کے راجہ ساتھ تاڑے دادا جیتے ہوتے اسی پارٹ ٹو دے میں جگال کر آگے یہ تو ایک چیز نہ پوچھنی چاہ رہا ہے سب پہنے پائی آئی کار بار ہی نے دوچے ملکاں چینے دے پاکستان بھی نے دو ترین تے فوت ہوگا نے اچھا اچھا ان لندل بے چھے راجہ ساتھ نے چھوٹا پائی ایک راجہ ستار کار سوئے کار سوئے ہوتا ہے اچھا ستار آگے ہم تو بچے بھی نے تے دے سباکتے بھی میرا پانچا ہے یہ بڑا پائی ڈاکٹر ہے تو کیمیا میں ڈاکٹر جمعہ تلو ٹھیک تو سارے 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 فیمیلی با شہر آگے ہیں شخصیت جڑی نادی گال میں نے پسند آئی کہ جماعتنا نے ٹیچے پورا خاندان اور خدمت کار گیا کسے نہ کسے رانگچے تبلیغ کار رہے نے اسلام میرا حقیقی اسلام ہے وہ دا پیغام دے رہے نے انشاءاللہ انہوں نے دادا جی دے بڑے دلچسپ واقعات نے علیہ کیا ہے انہیں بڑی میرن نہ تیار کیتے تھے تاروں پارٹ ٹو دے بھی سنام آگے جوڑی رو نائن چینل بھی سبسکرائب کار لو ملانگے اگلے پروگرام چلائے سارے شکریہ اللہ علیہ السلام علیکم